وہ اس الیکشن میں مٹ گیا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر جمہو کے پہاڑی علاقے یہاں ووٹوں کا بٹوارہ نہیں ہوا ووٹ تقسیم نہیں ہوئے مجھے لگتا ہے لوگوں نے بہت سمجھداری سے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے اب ہم جو الائنس کے لوگ ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان پانچ سالوں میں لوگوں کو ایک صاف ستھرا اور ایک ایسی حکومت دے جو لوگوں کے امیدوں پہ برابر اتر آئے جو نتیجے سامنے آئے ہیں اور میں معافی چاہتا ہوں ایک دو گھنٹے سے تو میں گاڑی میں ہی گھوم رہا تھا تو لیٹس پوزیشن میرے پاس ہے نہیں لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں شاید امید سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں اگر اس الیکشن سے پہلے آپ نے مجھے کہا ہوتا کہ نیشنل کانفرنس کی یہ پوزیشن ہونی ہے تو میں شاید اس چیز کو مانتا نہیں خاص کر پارلیمنٹ الیکشن میں جو ہمارا حال ہوا میں نے بیچ میں کچھ آپ میں سے میڈیا والوں کو یہ بھی کہا تھا میں نے کہا تھا کہ شاید ہم گلتی کر رہے ہیں جہاں ہمیں رشید کا بارہ ملہ میں ویو پارلیمنٹ الیکشن میں نظر نہیں آیا اس بار ہم نے بھر چڑھا کے اس کا ویو دیکھا جہاں ویو تھا ہی نہیں اور بہت سے ایسی پارٹیاں جنہوں کو شاید یہ لگا تھا کہ مرکز کی مدد سے وہ کچھ حاصل کر سکیں گے نہیں کر سکیں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کو کچھ ایسے لوگوں سے ووٹ ملے ہوں گے جو شاید نیشنل کانفرنس کو کبھی بھی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن اس بار صرف اور صرف بی جے پی اور بی جے پی کی ساجشوں کو روکنے کے لیے وہ نیشنل کانفرنس کو ایک موقع دینے کے لیے تیار تھے اب ہماری جیسے میں نے کہا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ووٹ کو زائر نہ ہونے دیں ہم لوگوں کے امیدوں کے برابر جو ہیں اتر آئیں اور اپنا کام دیں ہمار س laurent کے پیار جیسے میں نے پیارا idol اور کام دینے ڈیرین کے ہمار صاحب ملتے ہیں فیلحال کل ہمیں تھوڑا سا اس جیت کا مزہ لینے دیجئے میرے ساتھی جو دور دراز علاقوں میں جیتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ایک راحت کا سانس نے مجھے لگتا ہے ایک آدھ دو دن میں ہمیں اپنی لیجسٹیٹیو پارٹی میٹنگ بلانی ہوگی اس میں نیشنل کانفرنس کا لیجسٹیٹیو پارٹی لیڈر چنا جائے گا پھر الائنس کے ساتھ بیٹھ کے ہم تیہ کریں گے کہ الائنس کو ہیڈ کون کرے گا اس کے بعد جب ہمیں تمام لیٹرز آف سپورٹ حاصل ہوں گے تو الائنس کے طرف سے لیفٹینین گورنر صاحب سے وقت لیا جائے گا اور حکومت بنانے کا دعویٰ کیا جائے گا وہاں پہ اور پھر لیفٹینین گورنر صاحب تک ہیں کہ وہ اگلا قدم کیا لیں گے ڈیرین، چيرُڈ کیا نگے ساتھين وہ جسخ Shake掉 کیا ایسر، چاہ پرagles کیا ساتھار، چاہی پھر موتگ سے کچھ ایں لگے کچھ چاہیے گا ڈیرین، بگوال hopefully، پھر چاہögی... But thank goodness we didn't get less than this We have a mandate from the people To govern Jammu and Kashmir Over the course of the next five years And we have to make sure that we respect that mandate I don't want to get into Should we have had more Because then that's being greedy If we ask more, we'll probably get less It's so much a big deal As much as I get it I mean, thank you I would like to believe that The Honourable Prime Minister And I use the word Honourable Because I believe he is an Honourable man He is committed publicly To restoring statehood to Jammu and Kashmir I don't recall a speech of his Where he said statehood will only be restored If BJP is voted to power Or that if the people of Jammu and Kashmir Do not vote for the BJP They will be punished He said that Jammu and Kashmir Will be restored statehood After the elections Therefore, once the process of putting a new government Is in place Whoever the Chief Minister of Jammu and Kashmir is I would expect them to travel to Delhi To meet the Honourable Prime Minister To meet the Honourable Home Minister Other leaders in Delhi And to impress upon them That the mandate of the people of Jammu and Kashmir Was for restoration of statehood Was for development Was for peace And whoever the Chief Minister is I hope that they are able to establish A decent working relationship With the Government of India There are far too many problems That Jammu and Kashmir has Jammu and Kashmir cannot afford An antagonistic relationship With the central government We will have to find a way of working together And I hope That the Union Government Will respect the mandate of the people And will work together With the Government of Jammu and Kashmir To resolve the problems of the people In 2014 The people of Jammu have been Jammu who have made a mandate In 2014 How will it be Jammu's dialogue How will thejal balance agreement How will it balance it Very much How will the Jammu alliance Our goal is In 2014 In 2014 کی بدولت انہوں نے بی جے پی کے صدر کو وہاں سے جو ہے ہارایا ہے میں مانتا ہوں کہ اس منڈیٹ میں ہمیں بہت احتیاط کرنا ہوگا کہ جمہو کے لوگوں کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ان کا اس حکومت میں کوئی آواز نہیں ہے میں تو مان کے چلتا ہوں کہ ریاست کا درجہ ہمیں واپس ملتا ہے تو حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ لیجسلیٹف کاؤنسل جو ہے دوبارہ قائم ہو لیجسلیٹف کاؤنسل قائم ہو تو جمہو سے نمائندے جو ہیں وہ نومنیٹ ہو کے آنے چاہیے تاکہ ان کی آواز جو ہے رولنگ ڈسپنسیشن میں وہاں پہ برقرار رہے ہیں کہ اس کو عشان کی ضرورت نہیں تھی جو کلیان سے ہی به آنے چاہیے چاہاں میں میں اس فارتہ دی دی جو 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 پر پر آنچانی رہا ہمارے کیا مجھے رہا ہمارے کیا تو پیٹ کانیرہ کاملہ یہاں اپنی پر آنچانی رہا ہمارے کیا